جن کے گھٹیا میں انعادی نیوز کی خبر کا اثر ہوا کھیت پر پہنچنے کے لئے مہیلہ کسان راستہ کھلوانے کی مانگ کر رہی تھی راجس بیبھا کے چکر کاٹ رہی مہیلہ کسان کی خبر چلانے کے بعد اب سنوائی ہوئی ہے شاسکی افکاش کے دن پرشاسن نے مہیلہ کے کھیت پہنچ کر راستے کو کھلوایا عیسان خشنا بھائی نے بتایا کہ گاؤں کے ہی رام چندر نے کھت کے راستے پر کھانٹے بچھا کر رکھے تھے لیکن اب اسے کھول دیا گیا ہے ہمہر عس Fin ajunے کی نیوازے کی جائے ہمارے جائے تھے لہا ہماتے کھل ہیں مجھے رہے ہیں اور یہاں ہے اور ہمارے راستو کھلے ہیں ہمیں جانا آنا ہے ایک مہینہ میں آج ہمارا راستو پر آیا ہم راستو اب ہم کھیتے بھوہ کی تیاری کریں دبنگ نے کھیت میں راستہ بند کر رکھا ہوا تھا کارٹے بچھا کر رکھے تھے اس کے چلتے مہینہ کسان جو ہے وہ پریشان تھی اور اس کے بعد اس خبر کو ہم نے پرمکتہ سے دکھایا بھی تھا اور اب پرشاستر نے اس پر قدم اٹھاتے ہوئے خود وہاں پر پہنچ کر راستے میں سے کارٹے کو اٹھبایا ہے اور اب کسان کے لیے راستہ جو ہے وہ کھل گیا ہے دیپانشو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گھٹیا سے دیپانشو پورا معاملہ کیا تھا اور اب پھر کیا کار بھائی ہوئی اس کو لے کر جی جیسا کہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کھیت پہنچنے والا یہ کسان مہلہ کسان ہے جس کو کھیت پر پہنچنے کے لیے راستہ کھلوانے کے لیے راجت سویبہ کے چکر کاٹ رہی تھی مہلہ کسان لگاتا اور چکر کاٹ رہی تھی اور انہیں کھیت پر جانے نہیں دیا جا رہا تھا دبنگو دورہ کبجہ کر رکھا تھا پورا مطلب اس کو راستہ پورا بند کر دیا گیا تھا کہ وہ خیت طرف اپنے جا نہیں سکے ایکشلی میں جس میں کیا ہے راجت سویبہ کے مہلہ کسان اور ان کے ساتھ پتی اور ان کے ساتھ میں پورا پریوار وہ لگاتا رہے ایک مہینے سے پریاسرت تھا کہ ہمیں راستہ کھلوائے جائے انہوں نے تحصیل دار سے لے سارے پرساشنیک عملے میں انہوں نے اپنا گیاپن کے مادیام سے انہوں نے مانگ کی کہ ہمارا راستہ کھولا جائے ہم ہمارے خیت پر جانا چاہتے ہیں ہمارے خیت پر پیازر کی فصل رکھے ہوئی ہے وہ خراب ہو جائے گی لیکن کئی دبنگوں کے دبنگائی کاران کسان اب خیت پر نہیں پہنچ پا رہا تھا لیکن جب انہوں نے اس کا سماشار پرمکتہ سے پرکاشت کیا اس کے بعد کئی نہ کئی کسان کو سفلٹا حاصل ہوئی اور سفلٹا کے بعد میں پرساشن نے تابڑ توڑ کاروائی کرتے ہوئے وہاں سے باغر اور سمبندیت جس دبنگ کے دوارہ وہاں پر کبجہ کیا گیا تھا اس کے خلاف سکت کاروائی کرتے ہوئے وہاں سے پورا باغر وغیرہ ہٹا کر کسان کو اپنا راستہ واپس ابلب دو ہوا جس سے کسان کافی خوش ہے اور کافی خوش ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنے فصل کا بہو سکے گا اور ساتھ ہی جو پیاز کے فصل خراب ہو رہی تھی اس کو دیکھ سکے گا بہت بہت شکریہ دیپانشو